مجلس کے مسجد کے اس حصے میں جگہ زیادہ ہے جو جوان اوزر سے اٹھ کے ادھر آ جائیں گے خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے محمد و آل محمد صلوات شکر ہے ہم مناجات شاکرین تک پہنچے ہیں اور سارا کا سب تو ہم پیش نہیں کر پارے یہاں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا تیرا شکر ادا کرنا ممکن تو نہیں ہے لیکن اس میں جو تیرا شکر میں اس طرح ادا نہیں کر پارا اس میں وجہ یہ ہے کہ تُو نے نعمتیں اتنی زیادہ دے دی ہیں نعمتیں اتنی تسلسل سے ہیں کہ میں اس کو شمار نہیں کر سکتا اس کا شکر کیسے کر سکتا ہوں اعتراف کر رہا ہوں کہ میں اس طرح شاکر نہیں ہوں تیری ہر نعمت کیا تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہا تیری نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہیں کر رہا اس لئے کہ تیری نعمتیں لگاتار ہیں کتنی لگاتا رہا ہے اتنی زیادہ ہیں کہ میں اس کو گن نہیں پاتا اس پہ شکر کیسے ادا کر پاؤں گا اگر شکر نہیں ہو رہا تو اس کی عذر پیش کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں اور بندہ اگر عذر پیش کرے اور اپنے قصور کا اعتراف کرے یہی شکر ہے کہ میں یہ بات اعتراف کرتا ہوں وَأَعْجَزَنِ عَنْ اِحْسَائِ سَنَائِكَ فَيْزُ فَضْلِكَ میں جو آجز رہ گیا ہوں تیرا فیض گن نہیں پاتا اس پہ شکر نہیں کر پاتا اس لے کہ اتنا زیادہ ہے تیرا فیض میری تو میں کیا پوری انسانیت مل کے اگر ریسرچ کرنے بیٹھ جائیں کہ خدا کے کتنے فیوزات ہیں تو سب مل کر بھی اس کو احسان نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے تو میں یہ کہلہ اس پہ شکر کیسے کر سکتا ہوں یہ جو آجزی ہے یہ میری کوتاہی کی وجہ سے بھی ہے تیری عظمت کی وجہ سے بھی اتنا زیادہ ہے شَغَلَنِ عَنْ ذِكْرِ مَحَامِدِكَ تَرَادُ فِي عَوَائِدِكَ میں جو تیرے محامد کا تیری اچھائیوں کا شکر دار نہیں کر پا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری طرف سے جو احسانات آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ہمیں شاکر بنانے کی امام کوشش فرما رہے ہیں یعنی ادھر ہمیں ایک روزانہ ہدیہ مل رہا ہے آج جو ہدیہ ملنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم شاکر بن جائیں اگر ہم شاکر بن جائیں تو کیا ہوگا ہمیں کیا نصیب ہوگا وہ بھی اس مناجات میں آپ تک پیش ہو جائے گا انشاءاللہ جو آ رہے ہیں ان کو پھر زحمت ہو رہی ہے اس طرف جگہ ہے تو میں پھر درخواست کروں گا جو جوان بیٹھے ہیں تو جو بزرگ ہیں انہیں وہ اب بھی اپنے آپ کو جوانوں میں ثابت کر سکتے ہیں اللہ احسان تم جزاکو اللہ انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں جو فضل الہی کرم الہی اس کے پاس ہے اس کا اسے اندازہ نہیں ہے اور جو اسے پتا چل رہا ہے جو آپ کے قریب ہوگا آپ سے نزدیک ہوگا جس کا فائدہ آپ کو ڈائریک ہوگا یہ سب کا فائدہ ڈائریک ہے آسمان میں جو ستارے ہیں گلیکسی سے ان کا بھی ہمیں ڈائریک فائدہ ہے لیکن وہ دور ہیں ان کی عظمت کی وجہ سے ہم ان کو احساس نہیں کر پاتے جو ہمارے نزدیک ہیں ان کو تو ہم زیادہ احساس کر پاتے ہیں اس پہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ مرکز اور اس مرکز کو تحسیس جن ہستیوں نے کیا اور والد معظم اللہ والاولیاء اللہ میں سے ایک ولی تھے جو آپ کے شہر میں تھے نزدیک تھے اور ہر کسی کے دسترسی میں تھے شکر کیا تھا ان سے استفادہ کرنا ابھی بھی جو علماء موجود ہیں ان سے استفادہ شکر ہے ابھی اعلان ہوا کہ علم آئے گا مسائب کے بعد یہ علم ابھی مرکت کے باہر لگا ہوا ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے آپ یہ علم وہ ہے جو امام حسین کے گمبت کے اوپر لہراتا رہا ہے یہ بہت کم جگہوں پہ ہے کربلا جائن تو بھی ہم اس علم کو چھو نہیں سکتے بہت بلندی بھی ہوتا ہے یہ ابھی آپ کے قریب آ گیا ہے اور میں انتظامیہ سے اپنے برادران سے درخواست کروں گا کیونکہ یہ بات میری بہنوں تک بھی پہنچ رہی ہے اور وہ ان کا ایکسس یہاں نہیں ہے تو کل اس علم کو اس طرف کالیج کے کوسر کالیج کے لان میں خواتین کے طرف لگا دیجئے تاکہ ہماری مائیں بہنیں بھی اسنجاللہ اس استفادہ کر سکے سلوات پر دیجئے محمد علم اور یہ مرقد منور بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اگر شکر کریں یہاں ابھی بہت سے لوگوں نے آکے ہم سے کہا کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یقیناً ہوں گی ایک شخص ہے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے آئے کہتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے آج کل بل بھی بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا کرائے بھی بہت زیادہ ہو گیا ٹیکسیس بھی آئی ایم ایف نے بڑھوا دیا ہے تو میرا گزاران انشاءاللہ کوئی میری مدد کر دیجئے یہ چیزیں میں نے جوانوں کو سات لکھ رکھنے کیلئے کہا ہے اس راوی نے تو نہیں کہا اس نے کہا مہنگائی ہوگی یہ خرچہ نہیں چل رہا ناول فرما رہے تھے انگر کا ایک خوشہ گچھا لیا اور اس کو دے دیا اس نے انگر کا گچھا لیا اور کہا امام میں اپنی کیا مشکلات بیان کر رہا ہوں آپ نے مجھے کیا دے دیا اس انگر سے میرا کیا بنے گا پچاس ہزار تو میرا صرف بجلی کا بل آیا ہوا ہے تو اس انگر سے میرا کیا بنے گا امام نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا وہ جو دیا تھا وہ ناراض ہو گیا جا کے کونے میں بیٹھ گیا جہاں کوئی نہیں اس کی طرف اشار کرتا جا کے کونے میں بیٹھ گیا اس کے بعد آپ جیسا کوئی دوسرا مومن تشریف لائے اس نے آکے امام کو سلام کیا اور کہا امام میں آپ کی زیارت کے لئے آیا ہوں میری سعادت کے مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو گئی آپ نے مجھے قبول کیا میں آپ کے پاس آیا میں نے آپ کو سلام کیا میں نے آپ کی زیارت کی امام نے اس انگر میں سے انگر کا ایک دانہ اٹھا کے اسے آتا کیا پہلے والے کو کتنا دیا تھا پورا گچھا اس کو کتنا دیا ایک دانہ اس نے وہ دانہ لیا امام کا شکریہ ادا کیا میں آپ سے ملنے آیا تھا آپ کی زیارت کو آیا تھا میں نے زیارت بھی پا لی آپ سے تبرک بھی پا لیا میں اب اس ایک انہار کے دانے کو لے کے جاؤں گا اس کو پانی میں بگھوں گا وہ پانی اپنے پورے رشتداروں میں تقسیم کروں گا امام نے انگر کا ایک گچھا اسے دے دیا کہا امام آپ کتنے کریم ہیں یہ ایک دانہ کاپی تھا اس کو تبرک کر کے میرا پورا خاندان متبرک ہو سکتا تھا آپ نے مجھے پورا گچھا دے دیا اس میں جتنے دانے ہیں میرا پورا خاندان کھا لے گا میں اپنے ہمسائیوں میں بھی تقسیم کر سکتا ہوں امام آپ کا بہت شکریہ امام نے جو باسکٹ پڑی ہوئی تھی وہ پوری اس کو دے دی یہ انگروں کے باسکٹ تو لے لے اب وقت کم ہے اس لئے میں باقی کلمات عطا نہیں کرتا باقی آپ جانتے ہیں اس نے اس پر بھی شکریہ عطا کیا امام نے کہا کاغذ خلم لا کے دو کاغذ خلم لا کے دیا گیا امام نے لکھا کہ یہ باغ یہ انگر جس باغ سے ہیں وہ باغ بھی میں نے اس کو عطا کر دیا آپ نے سبحان اللہ کہا اللہ صلی علیہ اللہ 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 آپ نے بھی سبحان اللہ کہا وہ بھی بہت خوش ہوا اس نے کہا میں اب آپ کا کیسے شکریہ عطا کر سکتا ہوں میں تو ان چیزوں کے لئے آئے نہیں تھا مجھے آپ نے انگر بھی تبرک بھی باغ بھی سب کچھ عطا کر دیا امام نے اس کے نیچے لکھا اس باغ کے اطراف میں میری جتنی جائدات ہے وہ بھی اس کی وہ بندہ تو بہت خوش ہوا ناراض کون ہوا دیکھ وہ جو اس کونے میں بیٹھا تھا جب پہلے آیا تھا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے وہ وہاں سے بولا امام پریشان حال میں تھا مانگا میں نے تھا ضرورت مجھے تھی یہ آیا اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے میں صرف آپ کی زیارت کے لئے آئے ہوں ایک انگر پہ بھی خوش تھا انگر کے خوشے پہ بھی خوش تھا انگر کا باغ بھی اسے دے دی اطراف کی جائدات بھی اسے دے دی مجھے کیوں نہیں دیا امام نے تحریر فرمایا لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ آپ یہ بچوں کے لئے بڑے بھی سمجھ لیں تو کوئی حرم نہیں آپ کبھی کوئی چیز مانگتے ہیں آپ کو اسے کم ملتی ہے آپ ناراض ہو جاتے ہیں میں نے مانگا کیا تھا دیا کیا اگر ناراض ہو جائیں لَإِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدَ اگر کفران کرو شکر ادا نہیں کروگے تو نہ فقط اس سے اگلہ نہیں دوں گا بلکہ عذاب بھی دوں گا اگر یہ دینے پہ تم شکر ادا کر لو جو تمہیں ملا ہے تو خدا اس کے بعد اتنا دے گا جو تم نے مانگا بھی نہیں ہے تیرے تصور میں بھی نہیں ہے یہ سلسلہ چلتا ہے یہ شکر سے بات آگے چلتی ہے انعامات فیوزات کا بات ہے جب آپ شکر ادا کرتے ہیں شکر ہم خدا کا کیوں ادا کریں ایک قانون ہے وجوب شکر منعیم کہتے ہیں یعنی جس نے آپ کو انعام دیا ہے یعنی نعمتیں دی ہیں انعام بمانے نعمت اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے اگر کوئی آپ کو کھانا دیتا ہے کھانے کے بعد آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں شکریہ تو کہتے ہیں واجب ہے اگر کوئی احسان کرے تو کم از کم اقل وجوب کیا ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں خالقی عبادت آپ کو پر کرنا واجب کیوں ہے اس لئے کہ وہ منعیم ہے جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے اس کا دیا ہوا ہے اس کا شکر کیا ہے اس کی بندگی اس کی اطاعت قرآن میں کیسے ہے انہا ہدیناہ سبیل امہ شاکرا و امہ کفورا یا شاکر ہو یا اللہ اکبر بہت سخت ہوگی ہے یا شاکر ہیں یہ دو چار شاکر بیٹھے بھی ہوں گے یا وہ والا نہیں جن کے نام شاکر ہیں یا شاکر ہیں یا کافر ہیں بلیک ان وائٹ کوئی گری زون نہیں ہے و جعل لکم السمع والابسار والافئدت لعلکم تشکرون یہ سب تمہیں کیوں دیا آنکھیں کیوں دیا شعور کیوں دیا عقل کیوں دیا دل کیوں دیا تاکہ تم شکر گزار بن سکھو ان سب کا مقصد تیرا شکر آدھا کرنا و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون یہ فرش آزا یہ نعمتیں یہ سب تمہیں کیوں دیا تمہیں جو رزق دیا مال دیا وہ تو نہ ہونے کی چیزیں ہیں یہ مادی جو چیزیں ہیں جو ہمیں بہت زیادہ لگتی ہیں اور اسی کی ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں وہ ملیں تو شکر کرتے ہیں جو حقیقی نعمتیں ملی ہیں ان کے ہمیں معارفات ہی کوئی نہیں ہیں اس پر شکر کرو یہ تیبات جو تمہیں ادا کیا گیا اس لئے ادا کیا گیا تاکہ تم شاکر رہو یہ نماز روزہ حج یہ سب کیوں تم پہ واجب ہوئے لعلکم تشکرون فتق اللہ لعلکم تشکرون یہ ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے شکر یہ بہت بہت اہم چیز ہے اس کا ملدب ہے یہ مناجات و شاکرین بڑی اہم بات ہے جس سے شاید ہم غافل ہوں ایک آخر میں نماز پڑھ کے ایک سجدہ ہے شکر انجام دے کے ہم سمجھتے ہوں کہ بھئی ہم نے بڑا شکر کر دیا ہے شکر کب اور کس کا کیا جائے شکر اس کا کیا جائے جس سے آپ کو کچھ دیا ہو اور دینے کا ارادہ بھی رکھتا ہو یا علیہ دیا ہو اور دینے کا ارادہ بھی رکھتا ہو کبھی کبھر کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی ہے اور وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے اس نے تو آپ کو نہیں دیا نا اس پہ شکر بھی نہیں ہے کوئی موبائل کوئی چیز مل جائے تو شکر کر کے جیب میں نہیں ڈالنا وہ جا کے اسٹال پہ دینا ہے کہ اعلان کریں جس کا ہے اس میں مل جائے اب خدا کا شکر ہے یا نہیں خدا نے آپ کو نعمتیں دی یا نہیں دی اتنی دیئے جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے خدا آپ کو دینا چاہتا تھا یا یوں ہے آپ کو پہنچ گیا خدا مجھے دینا چاہتا تھا خدا کے ازن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا ان لاکھوں کروڑوں کروڑوں میں نہیں ہے عربوں میں بھی نہیں ہے لا تعداد نعمت جو آپ تک پہنچی ہیں وہ خدا نے آپ کے لئے ڈیزائن کی ہیں آپ کے لئے خصوصی ہر فرد کے لئے کیونکہ ہر فرد کو لئے الگ نعمت پہنچتی ہے اس کا دوسرے سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے سورج سے جو نعمت مل رہی ہے زمین سے ہوا سے شمال سے غرب سے جہاں جہاں سے جو نعمت مل رہی ہے خدا نے اپنے علم اپنے اختیار اپنے ارادے سے آپ تک مجھ تک جائرے کی نعمت پہنچائی ہے مجھ پر شکر بھی واجب ہے مَا أَسَابَكُمْ مِنْ حَسَنَتِي فَمِنَ اللَّهِ جو بھی اچھا آپ کو پہنچ رہا ہے وہ کیا ہے اللہ کی طرف سے ہے بِيَدِكَ الْخَيْرِ بِيَدِكَا پہلے آیا ہے یعنی خیر سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ کے ہاتھ سے آپ کو پہنچ رہا ہے اگر انسان غافل ہو اور شکر ادا نہ کرے اور یا شکر ادا کرے صرف کھانے پینے کی چیزوں پر شکر ادا کرے اُلَائِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ کون ذَرْهُمْ يَأْكُلُونَ يَتَمَتَّعُونَ وَيُلْهِيهُمُ الْأَمَلَ سُوْفَ يَعْلَمُونَ انہیں پتہ چل جائے گا کیا ہوگا شکر نہ کریں ابھی کھانے پینے پر ہی شکر کرتے رہیں یہ بھی غلط نہیں ہے لیکن اگر صرف اس پر شکر کریں اچھا اب شکر کرنے کے لئے کیا کریں آسان شکر جیسے میں نے پہلے کہا تھا آسان شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں ہمیں ڈائریکٹ پتہ چل رہی ہیں بہت سے نعمتیں آ رہی ہیں جن نعمتوں کا ہمیں احساس ہو رہا ہے مثلا ابھی ادھر سبیل لگی بھی ہے اس سبیل پہ ہزاروں لوگ پانی پیتے ہوئے جا رہے ہیں آپ شکر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں آپ کب کرتے ہیں جب آپ کو تھنڈا گلاس ملتا ہے دودھ کا شربت ملتا ہے پھر آپ شکر کرتے ہیں مطلب کیا ہوا نعمت جب تک ہے تب تک انسان متوجہ نہیں ہوتا شکر کے لئے شکر کب کرتا ہے جب وہ اس نعمت کو استعمال کرے اس نعمت سے لذت لے اللہ کی دیوی نعمت سے جوانوں سے کہہ رہا ہوں خوب انجائے کرو خوب مزے لو خوب فن کرو اگر تم انجائے کرو گے لذت لوگے تو خدا کا شکر ادا کرو گے یہ جو اگر کچھ میری طرح کے بزرگ ہیں وہ خوش ہوتے ہوں جب آپ بالکل پڑے ہوں کسی کونے میں یا گردن آپ کی ٹیڑی ہوتا ہو خوش ہوتے ہوں نہیں جاؤ جو جتنا حلال ہاں جتنا گھوم سکتے ہو گھومو جتنا انجائے کر سکتے ہو انجائے کرو جتنا ممکن ہے خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا ہو جتنا ہو سکتا ہے خدا کی نعمتوں سے میٹو شکر کرو گے اگر ہمارے ہر رہبانیت تو نہیں کسی غار میں جا کے آپ بیٹھ جائیں خدا کی نعمتوں کو آزماؤ جمع کرو انجائے کرو سلیبریٹ کرو اور پھر اللہ کے شاکر خود بخود بن جاؤ گے اس کا شاکر ہونا آسان ہے اس کے علاوہ جو حدیث میں آیا ہے کہ آپ کیسے شاکر ہوں اور پھر پہلے تو جوانوں سے تھا اب میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں یہاں جو بزرگ ہیں اور جو میری بائیں امام بارگاہ میں ہیں اگر آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے روایت سب کے لئے ہے لیکن آپ کی عمل سے بچے سیکھتے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں روایت ہے کہ اگر آپ کو کوئی نعمت ملے آپ فوراں سجدے میں چلے جائیں اپنے رخصار خات پر رکھ کر کہیں شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ جو بچہ ہے اس عمل کو دیکھ رہا ہو بزرگوں کے اور ہر نعمت ملنے پر آپ کا یہ عمل دیکھ رہا ہو اس کو اور کچھ سمجھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے جو نعمت ہمیں حاصل ہے معنوی نعمت جیسے میں نے کہا یہ مرقد نعمت ہے یہاں پہ علم جو آئے گا وہ نعمت ہے یہ علمی مرکز علماء نعمت ہیں کتابیں نعمت ہیں یہ سوسل میڈیا نعمت ہے بھی آج کل آپ کے لئے گمراہ کرنے والے بھی اس میں بہت ہیں لیکن آپ کو بات کرنے کی آزادی ملی ہے آپ کے پاس اتنی سچائی ہے کہ آپ ان پہ غالب آ سکتے ہیں اور آئے ہوئے ہیں تو یہ نعمت ہے ان نعمت کو جو ظاہری نعمت ہے کچھ معنوی نعمت ہیں جن کا آپ کو احساس نہیں ہے ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کا خادم تھا امام کیا خدمت کرتا تھا ایک شخص خوراسان سے آیا اور اس نے آکے خادم سے کہا کہ میرا ایک بہت بڑا باغ ہے سالانہ اتنے ملین مجھے اس سے آمدنی ہوتی ہے انہوں نے کہا مجھے کیوں بتا رہے ہو کہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ وہ باغ تم لے لو وہاں جاؤ میرا گھر بھی ہے بڑا سا باغ میں وہ گھر بھی تمہارا یہاں سے مولا سے آزاد بھی تمہیں کرا دیتا ہوں تم آزاد بھی ہو گئے گھر بھی مل گیا باغ بھی تمہیں مل گیا اتنی تمہاری انکم ہو جائے گی کہا مجھے کیا کرنا پڑے گا کہا یہ جو تمہارے پاس جگہ ہے نا جو دعب تمہارے پاس ہے امام کی خدمت کی یہ مجھے دے دو آفر اچھی تھی نا یہ یہاں کے مسجد کے خادم سے کوئی آئے کہہ کہ میرا بنگلہ لے لو یہ کوئی مثال ایک نہیں ہے لیکن بچوں کو سمجھانے کے لئے میرا بنگلہ لے لو یہ خدمت کا موقع مجھے دے دو کہا بہت اچھی آفر ہے کہا شکریہ کہا امام سے اجازت لے کے آتا ہوں میں کہا امام تمہیں قبول کریں گے خدمت کے لئے مجھے چھٹی دیں گے رخصت دیں گے یاد دیں گے پھر ہی ہوگا جا کے خوشی خوشی امام سے کہا امام مجھے ایسی آفر ملی ہے آپ کیا فرماتے ہیں امام کا چلے جاؤ یہ اچھی آفر ہے ابھی چلے جاؤ کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں باہر سے جاب ملی ہے اتنے ہزار ڈالر تنخواہ ہے کیا کریں ہم کہتے ہیں چلے جاؤ دل سے تو یاد نہیں دے پاتے خود اس کے خاطر ہاں اپنے ہمارے کاموں کے لئے خود اس کے لئے کہ بھئی یہ بہتر تھا یہاں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے ادھر کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں دنیا ملتی نہیں ملتی آخرت کا تو اور مشکلیں پڑ جاؤ گے امام نے فرمایا ٹھیک ہے اچھی آفر ہے چلے جاؤ پھر کہا یہ دے کیوں رہا ہے تجھے یہ باگ کہا امام میں بھی تو آپ کی خدمت کا شرف اسے دے رہا ہوں کوئی کم قیمت تو مجھ سے نہیں لے رہا میں نے کہا ہاں قیمت تو تم اچھی دے رہا ہو تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد کہتا ہے امام مجھے معاف کر دیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے پاس کیا نعمت ہے اور میں کتنے سرشتے میں دے رہا تھا یہ نعمت توجہ ہوئی تو نا وہ نے کہا نہیں بھئی واپس آکے کہ تم جاؤ تمہارا باغ تمہارا گھر تمہیں مبارک یہ شرف میں تمہیں دینے والا نہیں ہوں ایک اور شخص آیا امام کے پاس یہی جو مہنگائی جب زیادہ ہو جاتی تو لوگ بہت آتے ہیں اور کہا میں بہت غریب ہوں امام کا تو بہت امیر ہے آپ نے سن رکھا ہے وہ نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے امام کا نہیں تیرے پاس ایسی دولت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے نہیں امام آپ کو کوئی غلط بہمی ہوئی ہے استافراللہ یہ میں کہہ رہا ہوں روایت میں نہیں ہے کہ نہیں وہ کوئی اور ہوگا جس کے پاس بہت دولت ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ اچھا تیرے پاس ہماری ولایت ہے نا بتا کتنے میں دے گا یہ ولایت کتنے میں بیچے گا دنیا و معافیہ لے کر ہماری ولایت دے گا کہتا ہے نہیں مولا تھا معارفت والا نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا کہا پھر تو بہت مال والا ہے پھر بہت امیر ہیں کہا ہاں بہت امیر ہوں تھا لیکن خود غافل تھا کیوں اس لئے جو معنوی نعمات ہیں اسے ہم نعمت نہیں سمجھتے جن گروں میں بزرگ ہیں والدین ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کسی اور میں اس کا کوئی مقایسہ بھی نہیں کر سکتا کہ کتنے کنال کا گھر ہے کتنے ایکڑ کا گھر نہیں بے شک ایک کمرے دو کمرے کا کچھا گھر ہی کیوں نہ ہو اگر اس میں والدین کی نعمت ہیں تم ان کی خدمت کر سکتے ہو تو تم سے امیر کوئی نہیں ہے ان معنوی نعمات کو حساب میں لاؤ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ ہے ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها گنو تو گن نہیں سکتے یہ حقیقت ہے نا یہ تو ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں حَذَا مَقَامُ مَنِعْتَرَفَ بِسُّوْغِ النِّعْمَائِ وَقَابَلَهَا بِالتَّقْسِيرِ ٹھیک ہے نعمتیں بہت زیادہ ہیں میں گن نہیں سکتا لیکن جو مجھے حاصل ہیں جن کو میں حص کر سکتا ہوں احساس کر سکتا ہوں میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں نہیں میں وہ بھی نہیں کر رہا ابھی تک کس طرح تھا ابھی تک یہ تھا کہ خدایہ جو میں شکر نہیں کر رہا تیری عظمت کی وجہ سے نہیں کر رہا خلاصہ یہی ہے نا اب دوبارہ اعتراف کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ تیری عظمت اور تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں جس کی وجہ سے میں شکر سے رہ رہا ہوں لیکن جتنا میں کر سکتا ہوں میں تو وہ بھی نہیں کر رہا وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْإِحْمَالِ وَالتَّذِيَعِ نہ فقط میں اتنا جو کر سکتا ہوں وہ نہیں کر رہا بلکہ جو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں میں ان کو ضائع بھی کر رہا ہوں ہم یہ جو پانی ضائع کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے کتنے سے پانی سے وضو ہو جاتا ہے اتنے سے پانی سے وضو ہو جاتا ہے بعض لوگ دس پندران لیٹر میں وضو کرتے ہیں یہ وضو صحیح نہیں ہے اتنا پانی اصراف کرنے کے بعد وضو غرب ختم ہو گیا اصراف حرام ہے حرام کے ساتھ تو وضو نہیں ہوتا یہ جو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں اس پر بھی میں اس کو بھی ضائع کرنے والا ہوں الہی تساغرہ اندہ تعازم آلائک شکری دوبارہ لکھے جا رہے ہیں آپ میں بہت سے جملے درمیان سے چھوڑ دیئے اس وجہ سے کہ وقت آ گیا میں جیسے گڑی کی نظر آتی ہے میں کچھ جملے چھوڑ دیتا ہوں لیکن وہ واسطہ وہ ہیں جو آپ کو وہاں سے دوبارہ لکھے جا رہے ہیں کہ تیری نعمتیں بہت زیادہ ہیں لیکن میرا خسور ہے میرا تخصیر ہے الہی تساغرہ اندہ تعازم آلائک شکری اب جو میں نے شکر کر لیا اور اپنے حساب سے میں نے برپور شکر کیا اور جو میں کر سکتا تھا وہ سب کچھ کیا وہ جب ان شاکرین نے سارا شکر ادا کیا وہ جب تیری نعمتوں کی عظمت کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ شکر شکری نہیں رہتا یہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے ابھی یہ بچے یہاں بیٹھ ہیں انہوں نے اگر کوئی اچھا کام کیا تو ان کا شکر آپ کا شکر کیسے کریں گے انہیں ایک ٹافی دے دیں تو یہ شکر ہے اسی طرح نہیں میں پاس ابھی نہیں ہے ہوتا تو میں آپ کو دے دیتا آپ جس کے پاس ہے ان بچوں کو دے دیجئے ان کا شکریہ ضروری ہے نہیں آگے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں ان کا شکریہ کیسے کریں گے انہیں ٹافی دے دیں چوکلیٹ دے دیں سو روپے دے دیں ان کا شکر ہو جائے گا یہی اتنا ہی کام کہیں آکے بیٹھے ہیں نہیں ہے اسی طرح آپ کی کسی مجلس میں کوئی بڑا آکے بیٹھ گیا اب آپ نے اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے اس کو ٹافی دیں گے یہ ان کا شکر اور ہے اس کا شکر اور ہے اسے اگر ٹافی دیا تو پھر وہ راضی نہیں ہوگا اس کو کیا کریں گے آپ اس کا احترام کریں گے بڑی اوپر جگہ پہ بٹھائیں گے شکریہ کریں گے اتنا اس کے لئے کافی ہے اب ایک صاحب نے انہی بزرگوں میں سے ایک نے آپ کو گھر دے دیا اس میں بجلی کا بل بھی دے دیا اس میں ملازم بھی دے دیا سب کچھ آپ کو دے دیا اب اس کو کیسا شکر کریں گے اسے یہ کہیں گے آپ کا بہت شکریہ وہ مانے گا اگلے مہینے آپ کو نکال دے گا اس کا شکریہ کرنے کا انداز بزل جائے گا آپ جہاں بیٹھیں ادھر آپ کو ذکر کرنا پڑے گا اگر آپ ذکر نہ کریں لوگوں کو نہ بتائیں ایک تو اس کو دوسرا اس کے توقع یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے بھی بتائیں اکیلے میں تو کہتے ہیں یہ گھر آپ نے دیا لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میرا گھر وہ محسوس کرتا ہے اگر مجھ جیسا چھوٹا آدمیوں کا محسوس کرتا ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ محسوس نہیں کرتے وہ آپ کی ان کلام کے لئے انہوں نے نہیں دیا تو میں صرف مثال پیش کر رہا نہیں یعنی جو نعمت جیسی ہوگی جتنی عظمت والی ہوگی اسی کے حساب سے اس کا شکر ادا ہوگا اگر میں خدا کی نعمتوں میں کہوں خدایا تیرا شکر شکر ادا ہوگیا جی میں خدا کی تعریفیں کرتا رہا ہوں لوگوں میں شکر ادا ہوگیا نہیں پھر کہا ہے شکر عبودیت بندگی اللہ کا شکر عبودیت ہے بندگی ہے اگر بندگی کروگے واجبات پر عمل کروگے محرمات سے بچوگے تو خدا کا شکر ہے الہی تساغرہ اندہ تعازم آلائک شکری تیرے ان آلائک کے سامنے پھر یہ میری عبادت بھی کوئی عبادت نہیں ہے امام زین العابدین سے ہی کسی نے کہا ایسے نماز نہ پڑھیں یہ آپ کی صحت کے لئے بہتر نہیں ہے آپ کو نقصان پہنچے گا کہا اگر نماز دیکھنا ہے تو علی ابھی طالب کی نماز دیکھو اور تیری عظمتوں کے سامنے میری زبان گم ہو جاتی ہے میری زبان میں تیری ان کا نعمتوں کا شکر کرنے کی سکت ہی نہیں ہے اب دوبارہ آپ کو لے کے آ رہے ہیں معنوی نعمت کی طرف وَجَلَّلَتْنِ نِعَمُكَ مِنْ أَنْوَارِ الْإِيمَانِ حُلَلَا میں تیرا شکر کیسے ادا کروں تُو نے مجھے کیا دیا ہے تُو نے مجھے اپنے نعمتوں کے ذریعے نورانی لباس نورانی لباس بھی ہو مِنْ أَنْوَارِ الْإِيمَان یعنی یہ ایمانی نورانی لباس مجھے زیبتن کر آیا ہے جو پہلی مناجات میں آپ نے پڑھا تھا کہ میں نے اپنے گناہوں سے ذلت کا لباس اور رکھا ہے اس لباس سے اب آپ نور ایمان کے لباس سے مزین ہو گئے ہیں وَزَرَبَتْ عَلَيَّ لَتَائِفُ بِرِّكَ مِنَ الْعِزِّ كَلَلَا اور تیرے احسان اور تیرے لس کی بنا پر میرے سر پر تاج کرامت رکھ دیا گیا ہے مجھے شرف دے دیا گیا ہے مجھے عزت دے دی گئی ہے شکر عبودیت ہے سجدہ ہے اگر سجدہ کرو گے تو ایمان ملے گا اقتدار ملے گا عزت ملے گی تمہیں سر افتخاری ملے گی تم سر بلند ہو گئے تم کسی کے سامنے نہیں جھکو گے جو ہزاروں کے سامنے تمہیں جھکنا پڑتا تھا زلت کا لبادہ اڑنا پڑتا تھا اس کی جگہ نور ایمان اور تاج کرامت تیرے سر پہ آ گئی ہے دیکھیں کہاں لے کے جارے ہیں امام آپ کو اور یہ اگر آپ کہیں میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں اس کے سر پہ تاج نہیں میں اس کے تن پہ کوئی اچھے کپڑے دیکھ رہا ہوں برینڈڈ کپڑے بھی فلان نے پہنے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں فلان گڑی بھی اس نے پہنے رکھی ہے اس بیچارے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دعویٰ کر رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کے کپڑے کیا ہوگے نور ایمان کیا ہوگے اس کے سر پہ امامہ رکھا ہوا ہے سادہ سے کپڑے کا کہہ رہا ہے تاج ہو گیا میں صرف اپنے آپ کو مثالاں کہہ رہا ہوں اللہ میں اس سے بہت کم ہوں یہ جو یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ یتیم کا مال جو کھا رہا ہے کھاتے ہوئے اسے لذت آرہی ہے نہیں آرہی لذت آرہی ہے تب ہی تو کھا رہا ہے وہ یتیم کے مال سے جاکے وہ پتہ نہیں کیا کھا لے خواہیار کھائے اسے تو لذت آرہی ہے اور جسم میں طاقت بھی آرہی ہے لیکن حقیقت کیا ہے یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے یہ حقیقت ہے یہ چہرہ ہمیں بعد میں پاتے چلے گا جہاں تلاوت ہوتی ہے قرآن کی وہ گھر انشاءاللہ ہم تمام آزاداروں کی گھر وہ ان گھروں میں سے ہوں وہ گھر اہل آسمان کے لئے ایسے چمکتے ہیں جیسے ہمارے لئے ستارے چمکتے ہیں جہاں مجلس ہو رہی ہوتی ہے یہاں فرشتے فوج دھر فوج نازل ہوتے ہیں اور یہاں سے ذکر حسین سننے کے بعد جب آسمان کی طرف جاتے ہیں باقی جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آرہے ہو ایسی خوشبو تم سے آرہی ہو جو خوشبو ہم نے کبھی بھی نہیں سنگی ہے وہ کہتے ہیں ہم ذکر حسین سے آرہے ہیں ہم فرش عزا سے آرہے ہیں کہتے ہیں ہمیں ہی بتاؤ کہاں ہے کدھر جانا ہے میٹرو سے چلے جاؤ فیض آمد فیض سٹیشن پہ اتر جاؤ پہنچ جاؤ گے پھر رشتے تو میٹرو سے نہیں آتے وہ کہتے ہیں کہاں ہے لوکیشن دو وہ کہتے ہیں ختم ہو گئی مجلس کہتے ہیں ختم ہوئی تو کیا ہوا فرش عزا تو پیچھا ہوا ہے نا ہم جا کے اس سے اپنے پر مس کر لیں گے یہ یہ معنیویات ہمیں نظر نہیں آرہی ہوتی ہے فآلاؤکہ جمتن زعف لسانی ان احسائکہ دوبارہ آرہے ہیں خدا یا تو نے بہت عنایت کر دیا میرے تمام تر کمزوری زعف و قصور و تزیع کے باوجود میں نے جو اظہار کیا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور پھر معذرت خواہی کی کہ مجھ سے بندگی نہیں ہو رہی مجھ سے جو حق تھا وہ عدا نہیں ہو رہا تو تو قبول کر لیتا ہے پھر بی فآلاؤکہ جمت پھر اس پہ تو اتنا دے دیتا ہے کہ تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ میری زبان تو انہیں گن بھی نہیں سکتی ہے جو ڈائریک مجھے مل رہی ہیں وہ ہاں جو پہلے میں نے کہا تھا جو ڈائریک آپ کو مل رہی ہیں ان کو تو آپ گن سکتے ہیں ان کو تو آپ محسوس کر سکتے ہیں وہ بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ میں اس کو گن نہیں سکتا فَنِعْمَاُكَ كَسِيرًا قَسُرَ فَحْمِ اَنْ اِدْرَاكِهَا گِنَّا تو دور کی بات ہے میں تو سمجھ بھی نہیں سکتا یہ تو آپ نے معنوی نعمتیں اور ڈال دینا یہ تو پتہ نہیں کتنی نعمتیں ہیں پتہ نہیں یہاں بیٹھنے کہ مجھے کیا شرف مل رہا ہے مجھے کیا ثواب مل رہا ہے میں کہاں پہنچ رہا ہوں میں جو یہاں ایک درود پڑھ رہا ہوں وہاں نہ جانے میرے جنت میں کتنے محل بن گئے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد بس وقت آ گیا خدا کرے کہ ہم ان مناجات کو کلام آئمہ کو پڑھنے والوں میں سے بنیں اور میں آپ لوگ کا بہت شکر گزاروں جتنا میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے یہ حمد دی ہے کہ ان ابحاظ کو میں پیش کر سکوں اور میرے بیان کے نقص کے باوجود آپ نے انہیں سماعت کیا خدا انشاءاللہ ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے آج جس شہید کا ذکر ہے آپ سب جانتے ہیں ایک ہستی ہیں انہوں نے عالم خواب میں دیکھا ہمیں ہم سب کو انشاءاللہ امام زمانہ کی جہرت نصیب ہو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ تشریف فرما ہے ان کے پاس کچھ خط آ رہے ہیں وہ خطوط جو ہیں دیکھتے ہیں اور کچھ خطوط ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد ان کا بوسہ لیتے ہیں انہیں چومتے ہیں کہتے ہیں میں نے جب یہ ہوت رہا تھا میں جا کے امام سے پوچھا کہ امام یہ کون سے خطوط ہیں جنہیں آپ چومتے ہیں کہا یہ وہ خط ہیں جو میرے شیعوں نے عباس کی ذریع میں ڈالے ہیں عباس کو جو درجہ ہے عباس کی جو منزلت ہے اسے دیکھ کر تمام شہدہ تمام سے یہودہ میں سب آ گیا تمام شہدہ رش کریں گے جب یہ کاروان واپس مدینہ پہنچتا ہے میں کربل آپ کو بات میں لے کے آتا ہوں تو ایک دن گزرا تھا ام البنین نے پیغام بجوایا جنب علیہ مقام کو کہ میں آپ کے گھر تسلیت کے لئے آنا چاہتی ہوں آپ اس سفر سے آئے ہیں شہدتیں دیکھ کے آئے ہیں مسائب برداشت کر کے آئیں اجازت دیجئے کہ میں آپ کے گھر آؤں حضرت زینب نے جواب دیا کہ نہیں آپ نہیں آئیں گی میں آپ کے پاس آؤں گی میں نے اگر اپنے دو بچے حسین پہ قربان کی ہیں آپ نے اپنے چار بچوں کو حسین پہ قربان کیا پھر حضرت زینب نے بنی حاشب کے خواتین کو بلایا سب حضرت زینب کے گھر پہ جمع ہوئے وہاں سے جلوس کی شکل میں پہلے حرم رسول آئے رسول خدا کو تازیت دی وہاں سے ام البنین کے گھر آئے ام البنین کی بڑی منزلت ہے ام البنین باب الحوائج ہے ہمارے ہاں اتنا مشہور نہیں ہیں عرب دنیا میں عطبات میں ایران عراق میں جس کا بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو وہ ام البنین سے تمسک کرتا ہے اور اگر آپ نے عربوں کو دیکھا ہو حرم اب الفضل عباس میں تو وہاں وہ یقیناً ام البنین کا واسطہ دے رہے ہوتے ہیں مجلس شروع ہوئی یہ پورا حیعت آیا تھا پورا دستہ آیا تھا مجلس شروع ہوئی اس کے بعد جو نوحہ تھا ام البنین وہاں حسین کہتی اور زینب وہاں عباساں کہتی عجرکم علی اللہ کربلا کا عباس کو بہت انتظار تھا جب امام حسین مشتبہ کو دفن نہیں ہونے دیا تو حضرت عباس نے اپنی شمشیر پر ہاتھ رکھا امام حسین نے کندے پر ہاتھ رکھا فرمایا اِنَّ لِهَازَ السَّيْفْ لَيُوْمُنْ آخَرَ عباس یہ تلوار کسی اور دن کے لئے ہے جب مدینہ میں اس لعین نے دربار میں بلایا عباس نے پھر قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا حسین نے پھر فرمایا اس تلوار کے لئے کوئی اور دن ہے اب وہ دن آ گیا ہے یوم آشورہ آ گیا ہے ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں عباس کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں مل رہی بار بار آکے ارز کرتے ہیں مولا اجازت ہو فرماتے ہیں تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو ایک وقت وہ بھی آیا جب عباس نے کہا مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا ہے پھر بھی اجازت نہ ملی پانی لانے کی اجازت ملتی ہے خیمے میں آتے ہیں مشکیزہ اٹھاتے ہیں جب سکینہ نے دیکھا چچا مشکیزہ اٹھا رہے ہیں پانی لانے کی اجازت مل گئی ہے بچوں سے کہا پیاس کا دور ختم ہو گیا تم میرے چچا کو جانتے نہیں ہو عباس نے پانی کا وعدہ کیا سوئے القما چلے نہر فرات میں ہترے مشکیزے کو برا پانی کو چلو میں لیا اور پانی سے کہا کیسے ہو سکتا ہے میرا مولا پیاسا ہو اللہ اکبر واپس تشریف لائے بس وقت آ گیا مجھے اگلی مجلس میں پہنچنا ہے میرے سینے میں بھی دم نہیں ہے مولا واپس تشریف لائے چار ہزار افراد عباس کو روکنے کے لئے آپ پانی پی سکتے ہیں میں پانی پی سکتا ہوں آپ کے لئے سبیلیں لگی ہوئی ہیں کل آشورہ گرمی لگے یہ ہر طرف سبیل ہے لیکن عباس شلو میں پانی لے کر گرا دیتے ہیں مولا پیاسا ہے عباس واپس تشریف لاتے ہیں مشکیزہ حرم تک پہنچانا ہے لیکن جب یہ چار ہزار لوگ عباس کو روک نہ سکے ایک لعین ایک درخت کے پیچھے چھپا اس نے چھپ کے وار کیا عباس کا دائیں کا دائیں شانہ شہید ہوا عباس رکنے والے نہیں ہیں مشکیزہ بائیں شانے پر رکھا بائیں شانے میں تلوار لی لعینوں نے چھپ کر ایک وار اور کیا عباس کا بائیں شانہ بھی شہید ہو گیا اب جو مشک ہے اس کو اپنے دندان میں لیا اپنے دانتوں میں لیا اپنے آپ کو مشکیزے پر گرایا مشکیزے کی حفاظت کرتے ہوئے ایسو یہ خیام جا رہے ہیں ایک تھیر آیا مشکیزے میں پہ وست ہوا عباس کی جان نکل گئی اب عباس جائے تو کہاں جائے جائے تو کیوں جائے اگر واپس فرات جائے پانی برنے کے لیے ہاتھ نہیں رہے عباس کی آس ٹوٹ گئی ایک لعین نے ایک تیر مارا عباس کی آنکھوں میں آکے لگا جب کسی کی آنکھ میں تیر پہ وست ہو جائے اپنے ہاتھ سے تیر نکالتا ہے عباس کے شانے نہیں ہیں اپنے دو زانوں کو اوپر گیا تیر کو زانوں میں بھس آیا اس زور سے کھینچا تیر تو نکلا عباس کا امامہ اتر گیا عباس کا سر کھل گیا جب لعینوں نے دیکھا عباس کا سر خالی ہے ایک لعین پیچھے سے آیا کاش تلوار سے حملہ کیا ہوتا کاش نظام مارا ہوتا امود آہنین سفیل بار کو اٹھایا فرق عباس پہ ایسے مارا سر عباس سینے پہ آ گیا حضر کمالاللہ جناب سیدہ اس زاکر سے راضی نہیں ہوتی جو عباس کے مسائب ٹھیک سے نہ پڑھے جناب سیدہ اس آزادار سے بھی راضی نہیں ہے جو عباس کے مسائب پہ گریہ نہ کرے جسے گریہ نہیں آرہا وہ گریہ کی شکل بنا ہے وہ اپنی آوازوں کو بلند کرے میں جناب سیدہ کا نام لینے جا رہا ہوں جب عباس کے شانے نہیں ہے عباس کا سر شکافتہ ہو گیا ہے عباس ہی نے فرض پہ سنبھل نہیں پا رہے ہیں عباس زمین کی طرف آ رہے ہیں جب زہرہ نے یہ منظر دیکھا لہت چھوڑا آ کے فرمایا ابو نیہ عباس میرے بیٹے عباس بھائی حسین کو پکارو جب زہرہ سے اجازت ملی پہلی بار عباس نے حسین کو بھائی کے پکارا اخی عدر کا خاک بھائی بھائی کی خور لیجئے میں نے مسائب کا آغاز مدینہ سے کیا تھا آئیں آپ کو دوبارہ مدینہ لے گے جاتا ہوں اپنی ماں سے کہوں گا اگر کمزور دل کے ہیں تو سننا چھوڑ دیں باہر چلے جائیں جو مدینہ میں ہوا وہی کربلا میں تقرار ہونا لگا مدینہ میں ایک ضعیفہ ہے ایک خاتون ہے جو مسلح بھی نہیں ہے جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں جب وہ دروازے کے نیچے آ کر زمین پہ گرتی ہے ہر شخص چلا رہا ہے جس کے ہاتھ میں جو ہے سیدہ کو مار رہا ہے عباس زمین پر ہے شیر خدا کا بیٹا سنبھلو ذرا بیٹا سبر کرو سبر کریں گے تو پڑھ سکوں گا عباس زمین پر ہے جو آتا ہے عباس کو مارتا ہے فرق اتنا ہے زہرہ کو غلاب شمشیر مارتے تھے عباس کو شمشیر مارتے تھے عباس کو شمشیر مارتے تھے عباس کی بھی خدا آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے خدا مریضوں کو شفاہ نایت فرمائے خدا آزاداروں کی حفاظت فرمائے خدا آپ کے امام زحمان کا جمال جب عباس نے حسین کو پکا رہا حسین تشریف لائے لیکن کہاں خیمہ گاہ جس پر آج بھی لکھا ہے سلام ہو ان خیموں پر جو خالی ہیں جن میں عباس نہ رہا حسین نہ رہا علی اکبر نہ رہا خیام تھے عباس کی بارگاہ کہاں ہیں حسین کو آنے میں دیر لگی جو لئین وہاں موجود تھے انہوں نے عباس کو تاراج کرنا شروع کیا تمام شہدہ کو تاراج کیا گیا لیکن شہادت کے بعد عباس ابھی زندہ ہے عباس کو تاراج کرنا شروع کیا کسی نے زرہ اتاری کسی نے قمیز اتاری اب بات خدا آپ کو سبر دے یہ لئین یہ وہ دل جو آپ کے قریب بھی نہیں آسکتے تھے اتنے دلیر ہو گئے ہیں آپ کو آکے لوٹ رہے ہیں جب سب لوٹ کر لے گئے ہیں لیکن ان کا بوس ختم نہ ہوا پھر انہوں نے جو کیا فَقَتْعُوْهِ بِسُّیُوْفِهِمْ رِجْلِ جس شہزادے کے دو ہاتھ پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں مل انہوں نے اپنی ذلواریں نکالی عباس کے دونوں پاؤں بھی گاڑ دیئے پھر پوچھتے ہو عباس بلند قامت تھے قبر جھوٹی کیوں ہے عجر قمال اللہ حسین تشریف لائے اب میرے سینے دم نہیں ہیں آپ میں بھی اب آپ رو رو کے تھک گئے ہیں بس سن لیجی ذاکر کہتا ہے گریہ کرو میں کہتا ہوں سن لو مجھے نہیں پتا میں ان مسائب کو کیسے بیان کروں کہ آپ گریہ نہ کریں حسین عباس کے سرانے تشریف لائے کہنے کو بڑا آسان سا جملہ ہے لیکن کوئی حسین کے دل سے پوچھے جو عباس کو یہاں دیکھتا تھا اسے عباس کو یہاں دیکھنا پڑا جو عباس کو اپنا علمدار کہتا تھا وہ عباس کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھیں عباس کے پاس آئے عباس کوئی تمنہ کوئی آرزو کہا مولا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں فرمایا عباس تمہارے پاس ہوں فرمایا ایک آہ میں تیر ہے ایک آہ میں خون ہے اگر آپ خون صاف کر دیں میں آپ کی آخری زیارت کر لوں امام نے خون صاف کیا عباس اپنے تمام درد بھول گیا تمام دکھ بھول گیا مولا کی زیارت ہوئی مولا نے سر اٹھا کر اپنے زانو پہ رکھنا چاہا عباس نے کہا مولا یہ نہیں ہو سکتا میں شہنجائے وفا ہوں وقت آخر آپ کا سر زمین کربلا پر ہو غلام کا سر آپ کے زانو پر ہو میں کہوں گا عباس تُو نے نہیں دیکھا تُو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کاش حسین کا سر زمین کربلا پر ہوتا جب وہ وقت آیا جب ایک ایک کر کے لعین آنے لگے حسین کا سر تن سے جودہ کریں جو بھی آتا تھا واپس چلا جاتا تھا شیمر نے پوچھا کیوں واپس آ جاتے ہو کہا حسین کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں رسول خدا کی آنکھیں نظر آتی ہے ہمیں رسول سے حیاء آتی ہے شیمر آگے بڑا شیمر نے جو جسارت کی میں بیانہ کر سکوں گا آپ میں سے بہت برداش بھی نہ کر سکیں شیمر نے جو جسارت کی اشارہ کر دیتا ہوں بس اتنا مقدل میں ہے اس شیمر کی جسارت سے کربلا کی رید نے رخسار حسین کے بوسے لینا شروع کیے بس ایک جملہ اور ایک جملہ اور سن لیجئے جو زیارت کر رہے ہیں وہ زیارت کرتے رہے ہیں باقی سن لیں جب حسین نے عباس کو اٹھانا چاہا کہا مجھے یہی رہنے دیجئے میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا حسین نے عباس کو چھوڑا اٹھنا چاہا اٹھنا سکے الان ان کا سرازہری جو اٹھنا سکے وہ سوار بھی نہیں ہو سکتا علم عباس کو تہمہ اسو یہ خیام چلے سکینہ نے بچوں کو جمع کیا نہ کہتی تھی پیاس کا دور ختم ہوا دیکھو عالم عباس آ رہا ہے دیکھو میرے چچا پانی لا رہے ہیں لیکن جب عالم آیا عالم دار نہ تھا آپ زیارت کیجئے آپ ارسا دیجئے زکینہ نے بین کیا بابا چچا کو بلائیے پانی نہیں جائے